السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمسلین اما بات ناظرین اکرام رمضان مبارک کا یہ مہینہ اپنے دامن کے اندر بے بائیں رحمت اور اپنے دامن کے اندر اللہ کے فضل کو سمیتے ہوئے ہیں تو ہم رمضان سے بہت سے فوائد اور اپنے لیے بہت سے جو ہے نا وہ اچھے لیے اپنے لیے کام جو ہے نا وہ سرنجاب دے سکتے ہیں رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر روزوں کو فرض فرمایا ہے تو یہ سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہر مسلمان اپنے روزوں کو رکھے تو یہ سب سے بڑا مقصد ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے اور جن کو اللہ نے رکھ سے دی ہے وہ اس کی پوری شرائط اور پورے قوائد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اب جس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان مبارک کے اندر جان بوجھ کا روزہ چھوڑ دے تو وہ پھر اس کے بدلے میں ساری عمر بھی روزہ رکھتا رہے تو وہ اس کی جو ہے نا وہ قضاء پوری نہیں کر سکتا تو جان بوجھ کا روزہ نہیں سوڑنا نمزان کے سب سے بنیاد بھی مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے روزوں کو مکمل رکھے اپنے روزے پورے رکھے اس میں روزوں کے ساتھ انسان اپنی پنج وقت کی جو نماز ہے اس نماز کو انسان بقائدگی کے ساتھ پڑے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان روزے رکھتے ہیں مسلمان باز تو اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز کے اندر کتا ہی کرتے ہیں سہری کر لی ہے تو سہری کے بعد سو گئے ہیں اور یہ محسوس کروایا ہے کہ نید ان پر غالب ہے حالانکہ جو اللہ سے ڈڑنے والے ہیں جو اہمیت کو سمجھتے ہیں نماز کی تو وہ کبھی بھی یہ بہانہ نہیں کرتے سہری عذر تو ہر پیسی پر لاغو ہے کہ اگر اس کا عذر ہے تو اس پر جو ہے نا وہ رقصت بھی ہے لیکن یہ طریقہ اپنانا نے سہری کی ہے اور صرف بھوک کا نامی روزہ ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں ربا سائمین کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں کہ ان کو ان کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں دیتا یہ نبی اللہ علیہ السلام کتنی بہت جنب وہ کتنی بڑی بات کہہ رہی ہیں کہ ان کی حصے میں صرف بھوک آتی ہے تو ہم نے ایسے آمال نہیں کرنے ایسی حرکتیں نہیں کرنی کہ صرف ہماری بھوکیں ہمارے مو پر دیں جو ہے نا وہ مار دی جائے نمازوں کا احتمال ہے اس کے ساتھ ساتھ سہری کی برکتیں ہیں ان کو ضرور حاصل کیجئے اور بلکل جو ہے نا وہ قریب جا کر پت وقت کے بلکل آخر میں جا کر جو ہے نا وہ سہری کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا عمل مبارک تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی جب تک کہ وہ سہری کو لیٹ اور جو ہے نا وہ افتاری کو جلدی کرے گی لیٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ہے وہ ازان سے ایک گھنٹہ پہلے کھانا کھا لیتا ہے کہ میں نے بھی سونا ہے جب میں نے کوئی اور کام کرنا ہے ایسے نہیں دس منٹ پہلے شروع کریں اس کے اندر جو ہے نا وہ انسان آرام کے ساتھ اپنے کھانے کو کھا لیتا ہے افتاری جلدی کا مطلب یہ ہے کہ اپنا جو ہے نا وہ جب سورج غروب ہو جائے تو فوراں جو ہے نا وہ اپنی افتاری کر لے یہ اندھیرے کی تلاش کرنا اور جو ہے نا وہ اس کو دیکھنا کہ میں اب تھوڑا سا اور صبر کر لوں تھوڑی سا اور یقین دہانی جو ہے نا وہ ہو جائے تو یہ غلط عمل ہے اس کے ساتھ ساتھ کیام اللیل کا احتمال ہے کیام اللیل کے اندر آپ اللہ کو مناتے ہیں اللہ کے سامنے اپنے جو نیکیوں کا رجسط ہے ان کو اپنے لئے گواہ بناتے ہیں تو یہ ضرور اس کا بھی احتمام انسان کو کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو موقع فرام کیا ہے وہ تلاوت قرآن مجید ہے کہ اس کو سمجھیں اس کو پڑھنے کی جو ہے نا وہ کوشش انسان کو ویسے پڑھنا چاہیے جیسے قرآن مجید کا حق ہے نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا الماہر بالقرآن ما السفرہ بالکرام البارارہ کہ جو قرآن مجید کو اس کے حق کے مطابق پڑھتے ہیں جو ماہر ہیں یعنی کہ جو اچھی قرآن کرتے ہیں اچھی قرآن تو کوئی بھی کر سکتا ہے کہ جو اس سے محبت رکھتا ہے انسان اپنے پاس جے میں موبائل رکھتا ہے تو ویسے ہی نہیں پڑھا رہتا یہ نہیں ہے کہ جب اس نے اس کے کسی فنکشن سے کام لینا ہوتا ہے کسی دوسرے کو نہیں بلاتا کہ آہ میرے اس موبائل سے وہ اس فنکشن کو نکال لیں وہ کہتا ہے میرا موبائل ہے اور میں اس کے فنکشن کو چلانا سیکھوں گا اور اس کے سارے معاملات کو میں استعمال کرنا سیکھوں گا یہ تو قرآن ہم سب کے لیے ہے ہمیں سب کو اپنے اپنی جو ہے نا وہ ذات کے اندر اس کو اچھی طرح سے پڑھنا آنا چاہیے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کیا معاملات لکھے ہیں اسی طرح جو ہے نا وہ اور بھی بہت سی نیکیاں ہیں غریبوں کی جو ہے نا وہ ان کا خیال لکھنا رشتہ داروں میں جو کمزور ہیں ان کا خیال لکھنا سہری اور افطاری کے اوقات کے اندر لوگ کو کھانا مہیا کرنا آپس میں ایک دوسرے کو افطاری کروانا روزے رکھوانا اور یہ ساری نیکیاں جو ہے نا وہ رمضان کے اہم امور میں سے ہیں اللہ تعالی ہمیں رمضان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق اطاع فرمائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اللہ کے حضور اپنی نیکیوں کے اوپر جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں جو ہے نا وہ اس کے اللہ کے پسندیدہ تسلیم کر لیے جائیں وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ